کچھ لوگ آپ کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں یعنی آپ کے پورے مکتبے فکر کے بارے میں کہ آپ اسلام کو اتنا آسان بنا کر پیش کر رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں مطبعی جو مغرب ہے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ جو تعبیر و تشریح آپ اسلام کی پیش کر رہے ہیں اور وہ بس ہر بندے کے لیے بہت مزے کی ہے اور وہ بڑا انجوائے کرتا ہے تو اتنا آسان بنا کر آپ نے پیش کر رہے دین کو تھوڑا سا مشکل ہونا چاہیے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں میں ان سب کی عزت کرتا ہوں ان سے بڑی محبت ہے ہمیں اور مظاہری بات ہے ہماری آخرت کی فکر میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے کیونکہ خلاف دین بات نہ نکل جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ دین کو آسان بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑی جسارت ہے دین کو بنائے نہیں جا سکتا احداث فی الدین یہ افترہ علی اللہ ہے یہ ان پانچ جرائم میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بچائیں جو دین کو اپنی طرف سے کچھ بھی بناتا ہے مشکل بنائے تب بھی افترہ علی اللہ اور احداث فی الدین ہے آسان بنائے تب بھی افترہ علی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ ایک بات الزام لگا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کام کیا اگر جو اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ جو خود سے بنانے کا کام ہے مشکل ہویا آسان یہ انسان کو کرنا نہیں چاہیے باقی ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی دین ہے اس کو اپنے فہم کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس میں اگر کوئی شخص کوئی صاحب علم ہمیں ہماری غلطی بتاتا ہے کہ نہیں جی اس معاملے میں آپ نے تو یہ بیان کر دی نتیجہ آسانی کی طرف نکل رہا ہے اللہ مشکل چاہتا ہے تو مشکل اور آسانی نتیجہ ہے وہ اس تدلال کے ذریعے وہاں تک پہنچا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دین میں نے انسان کو دیا ہے یہ اس کی فطرت کے مطابق ہے اور میری فطرت اگر کسی چیز کا اختضاء پورا نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اس دینی فہم میں کوئی کمزوری ہے کیونکہ فطرت اور دین یہ کوئی دو متضاد چیزیں نہیں ہو سکتی